اور وائی سینہ کے لاپتہ ویمان این تھرڈی ٹو کے سب ہی انتیس یاتریوں کے زندہ بچے ہونے کی امید ختم ہو چکی ہے اے فوس نے ویمان میں سوار یاتریوں کے پریجنوں کو چٹھی لکھ کر بتا دیا ہے کہ اب ان کے زندہ ہونے کی امید نہیں ہے بتا دی کہ بائیس جولائی کو چین اے ائرپورٹ سے پورٹ بلیئر کے لیے روانہ ہوا اے فوس کا ویمان این تھرڈی ٹو سمندر کے بیچ اچانک لاپتہ ہو گیا تھا بائیس جولائی کو اے این تھرڈی ٹو ویمان میں سوار انتیس یاتریوں کے پریجنوں کی آخری آس بھی ختم ہو گئی ہے اے فوس نے ویمان میں سوار یاتریوں کے پریجنوں کو خط لکھ کر سوچت کر دیا ہے کہ ان کے زندہ ہونے کی سمبھاونا اب نہیں بچی ہے اے فوس نے پریجنوں کو بھیجی چٹھی میں بتایا ہے کہ کوٹ آف انکوائری نے جانچ اور بچاؤ کارے کے نتیجوں اور پریستیتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ مان لیا ہے کہ ویمان میں سوار کوئی بھی یاتری زندہ نہیں بچا ہوگا حالانکہ اے فوس نے یہ بھی جانکاری دی ہے کہ ملبے کی تلاش ابھی بند نہیں کی گئی ہے دراصل اے فوس یہ چاہتی ہے کہ ویمان میں سوار یاتریوں کے پریجن موت کے بعد کی کاغذی کاروائی شروع کریں تاکہ انہیں معافجہ بیما اور دوسرے کلیمز مل سکیں آپ کو بتا دیں اے فوس کا ان32 ویمان 39 ادھیکاریوں کو لے کر 22 جولائی کو چننے سے پورٹ بیلر کے لیے روانہ ہوا تھا لیکن بنگال کی کھاڑی کے اوپر سے گجرنے کے دوران اچانک اس ویمان کا سمپرک اے ٹی سی سے ٹوٹ گیا اس کے بعد سے اس ویمان کی کوئی جانکاری اب تک نہیں مل سکی ہے اے فوس, نیوی, کوسٹ گارڈ اور دوسری ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ویمان کی تلاش کر رہی ہے تیم نیوز فالد انڈیا